پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا ہم سورة الفرقان کی تلاوت کر رہے ہیں اور ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کفار و مشرقین کے اعتراضات کو بیان کیا ہے اللہ تعالی نے پہلے توحید کو بیان کیا پھر اس کے بعد کفار و مشرقین کے باطل عقائد کو بیان کیا اب اس کے بعد اللہ تعالی مسلسل ان کے اعتراضات کو بیان کر رہے ہیں سب سے پہلے ان لوگوں نے قرآن پر اعتراض کیا کہ یہ اللہ کے نبی نے اپنی جانب سے گڑا ہوا ہے اسی طرح ان لوگوں نے کہا کہ یہ پرانوں کے قصے ہے پھر اللہ کے نبی کے بارے میں کہا کہ یہ کیسا نبی ہے جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے ہمارے ساتھ کھاتا پیتا ہے اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا اب آگے اور باتیں انہوں نے کہی یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی کیوں نہیں ہے یعنی اس کے پاس کوئی خزانہ ہی کیوں نہیں ڈال دیا گیا یا کوئی اس کا باغ ہوتا جس میں سے یہ کھاتا پیتا اور آگے فرمایا ان ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے پیشے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے نعوذ باللہ من ذالک یعنی اللہ رب العالمین یہاں پر بھی ان کفار و مشریکین کے اعتراضات کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں ہے یعنی اللہ کے نبی مالدار کیوں نہیں آگئے وہ نبی ہے تو آج ہمارے بہت سارے بھائیوں کا یہ ذہن ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مال دیا ہے تو اس سے خوش ہے کسی کو مال نہیں دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے تو وہ لوگ بھی سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو دے سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھی مال نہیں دیا لہذا ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ اللہ کے نبی کے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانہ ہوتا ہم اس کو دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی لوگوں میں باٹھتے ہیں تو وہ ہم میں منتاز ہو جاتے ہیں لہذا ان لوگوں نے فریک اور اعتراض کیا کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس کوئی باغ کیوں نہیں ہے جس میں سے آپ خود کھا لیتے پی لیتے کہ اللہ کے نبی تھوڑا سا الگ اس میں لگے نا الگ نظر آئے لہذا یہ سارے اعتراضات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا آگے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ردود بھی کیے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آگے بات آئے گی لہذا اللہ تعالیٰ نے ان مشرقین کی باطل اقوال پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اور ان لوگوں کے اس بات کا انکار کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی کو کبھی ان لوگوں نے شاعر کہا کبھی مجموعن کہا آگے بعد آئے گی تفصیل سے لہذا اللہ رب العالمین نے ان تمام کا رد آکے آیتوں میں انشاءاللہ کیا ہے وہ ہم لوگ اگلے دروس میں دیکھیں گے لہذا یہ مشرقین ابتدا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پر اعتراضات کرتے رہے لیکن آج بھی کتاب و سنت پر بہت اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں آج بھی لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں لیکن یاد رکھئے یہ دین دین اسلام ایسا دین ہے کہ جتنا اس کو لوگ دبانے کی کوشش کریں گے یہ اتنا ہی ابرے گا لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اب ہم اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے نا دنیا چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کی جو شیبہ ابی طالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بنو حاشم بنو مطلب کو محبوس کر دیا گیا تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکارٹ کر دیا گیا تھا چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو جو اللہ کے نبی کے خاندان کے تھے ان تمام لوگوں کا بائیکارٹ کر دیا گیا تھا ان کو کھانا پینا نہیں ملتا تھا جیسے کہ پچھلے کے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا آج انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے کہ وہاں پر ان کو کھانا پینے سے لیے مشکل تھا وہ لوگ چمڑا اسی طرح پتے کھایا کرتے تھے اور آپ کو پتا ہے جب رات میں سونے کا موقع آتا تھا نا تو ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ اللہ کے نبی کو کہتے تھے کہ جاؤ اپنے بستر پر سو جاؤ تاکہ ان لوگوں میں اگر کوئی اللہ کے نبی کو قتل کرنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ لے کہ اللہ کے نبی اپنے بستر پر سوئے ہیں لیکن جب رات ہو جاتی تو ابو طالب اٹھتے اللہ کے نبی کو اپنے بستر سے یعنی اللہ کے نبی کے بستر سے اٹھاتے اور کہتے کہ تم فنا کے بستر پر سو جاؤ یا تو اپنے بیٹوں کے بستر پر سلاتے یا اپنے کسی اور رشتہ دار کے بستر پر سلاتے اور اس رشتہ دار کو اللہ کے نبی کے بستر پر سلاتے تاکہ اگر کوئی اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تو اللہ کے نبی کو قتل وہ نہ کر پائے یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا تقریباً تین سال گزر گئ ہے یعنی نبوت کے دسوے سال محرم میں اب یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو یہ صحیفہ لکھا گیا تھا ایگریمنٹ جو لکھا گیا تھا اس کو پھارنے کا واقعہ پیش آیا اور یہ واقعہ کیسے پیش آیا اس کی وجہ تھی جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو احد نامہ لکھا گیا تھا نا یہ جو ایگریمنٹ لکھا گیا تھا تو اس سے بعض قریش راضی تھے اور بعض لوگ ناراض بھی تھے لہذا جو لوگ ناراض تھے انہی میں سے ایک شخص تھے حشام بن عمر نامی ایک شخص تھے جو اس ایگریمنٹ سے وہ ناراض تھے لہذا وہ شبہ ابی طالب میں جو لوگ تھے نا ان لوگوں کو غلہ پہنچانے کا بھی کام کرتے تھے وہ کھانا پینا ان لوگوں کو پہنچایا کرتے تھے حشام بن عمر نے ایک رات میں ایک رات یہ کام کیا کہ ایک رات وہ اٹھے اور زہر بن ابی امیہ کے پاس گئے زہر بن ابی امیہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے ابو طالب ان کے بھتیجے تھے یہ یعنی اللہ کے نبی کی پھپو کے بیٹے تھے ہاں زہر بن ابی امیہ تو حشام بن عمر زہر بن ابی امیہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ دیکھو تمہارے خاندان والے بھوکے ہیں اور تم اچھا چھا کھانا کھارے ہو یہ تم سے کیسے گوارہ ہو رہا ہے یہ تمہیں کیسے گوارہ ہو رہا ہے کہ تم یہاں مزے سے کھارے اور وہ لوگ بھوکے ہیں تو زہر نے کہا کہ میں اکھیلا کیا کر سکتا ہو تو حشام بن عمر نے کہا کہ میں کچھ لوگوں کو ایسے ڈھونڈ رہا ہوں جو میرے ساتھ موافقت کرے اس معاملے کو ختم کرنے میں لہذا زہر نے کہا کہ بتاؤ میں کیا کر سکتا ہو تو حشام بن عمر نے کہا کہ ابھی تم تو مل گئے ہو ہمیں اور لوگ چاہیے لہذا وہ تیسرے شخص کو ڈھونڈنے میں لگ گئے اب آگے کیا معاملات ہوئے کیسے ان لوگوں نے اس چہیفے کو چاک کیا وہ انشاءاللہ آگے کے دروس میں ہم لوگ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو پڑھنے کی سمجھنے کی ان سے نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں